ناظرین اس وقت میں صد موجود ہیں سینئے تذیرہ کار ہیں ساتھ رسول صاحب موجود ہیں ساتھ صاحب بتائیے گا کہ ملک کی جو موجودہ صورتی حال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم اکومت بنائیں گے نون لیگ کہہ رہی ہے احمد عادی ملکہ رہا ہکومت بنائیں گے وہ فاق میں کیا لگتا ہے کون اکومت بنائے گا سر دیکھئے اکومت بنانے کے نمبر تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ کسی کے پاس بھی پورے نہیں ہیں تو جو بھی حکومت بنے گی بنے گی تو کسی اتحاد کے ساتھ اب پی ٹی آئی کا موقف اب تک تو جو سامنے آیا وہ یہی ہے کہ وہ کسی سے اتحاد نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ دوسری سائر یہ حکومت بنائے گی اصل سوال حکومت بنانے کا نہیں ہے اصل سوال یہ ہے کہ حکومت بننے کے بعد وہ لوگوں کو کتنا بینفٹ دے گی کیا وہ وہ فیصلے کر سکے گی جسے پاکستان کی ترقی کی راہ شروع ہو اور وہ کتنی دیر پا ہوگی لوگوں میں اس کی لیجٹمسی کتنی ہوگی یہ چیزیں میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں اور خاص طور پر یہ جب بجٹ پر دیا جائے گا اس میں پبلک کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اس سے کچھ میرا خیال ہے مزید پتا چلے گا نونڈی نے بڑے بڑے اشترات دی انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی ہے پرائیم منسٹر بننے گی لیکن کیا ہوا کہ آخر کار پھر شباز شریف صاحب کو آنا پڑا اس پر کیا کہیں گے لیکن میرا نئی خیال کہ پاکستان کی قوم نے ان کے لیے اس الیکشن میں ووٹ کیا تھا اور جب ان کو یہ ووٹ نہیں کیا جس طرح ان کو امید تھی تو ان کو وزیراعظم نہیں بننا چاہی عمران خان صاحب سے بھی کہلے ہماری ملاقات ہی وہ صافیوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اپنی وفاق کی اکومت بنائیں گے کیا لگتا ہے کہ اب وفاق میں ان کے اکومت بن سکتی ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ابھی کی صورتحال چل رہی ہے دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت بننے کے اندر صرف دو طریقے میرے خیالے ہو سکتے ہیں کیونکہ نمبرز تو آپ نے وان سیمنٹی ایٹ تک پہنچنے ہیں تو دو طریقے یہ ہو سکتے ہیں کہ یا تو وہ کسی کے ساتھ اتحاد کر لیں کسی اور پارٹی کے ساتھ تو ان کے نمبر پورے ہو جائیں گے اور یا الیکشن کی جو اپیلیں عدالتوں میں ہیں ان میں کچھ اس طرح کا فیصلہ آئے کہ ان کے نمبرز بڑھ جائیں مجھے یہ دونوں صورتیں اتنی زیادہ وفاق میں ہوتی نظر نہیں آرہی کمزور حکومت بننے کے گئے تعدیوں بھی بنتی ہے عمران خان صاحب بھی اگر ملکے بنایا تو وہ بھی کمزوری حکومت ہوگی سوائے کے پی کے کچھ اور کا سر کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت سٹیبل کر جائے گی کہ آگے ملک کو لے کر چل سکے گی معیشت کے لات بہتر کر سکے گی جو بھی حکومت بننے جاری پی ڈی ایم پار ٹو بننے جو بھی دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ معیشت کی امید اس وقت اس حاف دار صاحب سے تو اس ملک میں کسی کو بھی نہیں ہے معیشت کو بہتر کرنے کی امید تو ایس آئی ایف سی سے ریاست کے دیگر آہ انیشریٹیف سے ہماری کچھ انٹرناشنل انویسمنٹ سے آہ آور سیز پاکستانیز کی جو ریپیٹریشن جو وہ آہ پیسے بھیجتے ہیں ان سے معیشت کی ہماری ایف بی آر کے ریفارم سے ان چیزوں سے امید ہے حکومت سیاسی کون سی بنتی ہے میرا خیال اس کا بہت کم تعلق ہے اس وقت کی معیشت سے آخر میں یہ بتایا آپ بھی آپ کے بہت سری پیشن گوئی ہیں جو کہ اس الیکشن سے سچ ثابت ہوئی ہیں اور سوفیٹ سے بلکہ سابت ہوئی ہیں اور آپ صحیح قانونی رائے کو بھی بہتر سمجھتے ہیں ساتھ صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کیا لگتا ہے کہ جس طرح یوت نے ووٹ دیا اگر یہ آہ پی ٹی آئی کو جلسے یا لیول پلائنگ فیلنگ کو ایک قسمی مل جاتی تو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کی ایزالٹ کیسا ہوتا اس وقت میں آہ میرا خیال ہے کہ عوام کے اوپر جتنی محبت اور حب سے عوام نے ووٹ کیا سب پارٹیز کو پی ٹی آئی کو بھی دیگر کو بھی یہ آہ آہ کافی ہے ان کی پسند شو کرنے کے لیے باقی نمبرز آہ آہ آلائنسز سے بھی بڑھ جاتے ہیں آہ اس میں دیگر سیاست کے بہت سارے فیکٹرز ہیں میں صرف سب لوگوں کو صرف میری اتنی سی گزارش ہے کہ عوام نے جب کوئی فیصلہ کر دے تو جمہوریت میں اس کا پاس رکھنا چاہیے سر زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی جبکہ کل نمران حاضر میں واضح تو بکا کہ پی ٹی آئی پی پی ہو گیا یا ایمکی ایم ہو گیا یا نولنگ سے کسی کسی پی ٹی آئی والے اپنا فیصلہ خود کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے ووٹرز اس علائنس کے ساتھ نہیں ہوں گی